موسیقی لیکن شکست نہیں ہوگی آپ جیلوں میں جائیں گے نواز شریف کو باہر بھیجنا بڑی غلطی تھی کپتان ہر پلان کا سامنا کرنے کو تیار آپوزیشن ڈاکوں کا ٹولا سب چوری بچانے کے لیے ایک ہو گئے مخالف کو ڈر ہے کہ حکومت نہ گرائی تو دو ہزار تیس کا الیکشن بھی ہاتھ سے گیا پیچھا نہیں ہٹوں گا آخری دم تک ان کا مقابلہ کروں گا مقالفین نے جو کرنا ہے کرنے یہ نہ صرف شکست کھائیں گے بلکہ جیل بھی جائیں گے وزیراعظم کی منڈی بہاہدین مللکار مولانا فصل رحمان اور شریف برادران پر کھول کر لفظی وار نواز شریف کو باہر بچوانہ بڑی غلطی تھی یہ جو سارے چلوں کا ٹولا داکوان کا گلدستہ ان کے ان داکوان کے گلدستے میں ایک میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا تیزل کیوں سب کو کٹھا کر کے ہر تین مہینے کے بعد کہتا ہے گرمن کو گرا دو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ تیس سالوں کے بعد پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے تو ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ بارور کھلاری بنا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ پختون خواہ میں کیا ہوا تھا کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں جب آپ بتاتے ہیں مہنگائی ہے یہ بھی بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے چالیس ڈالر کا جو پٹرول تھا وہ آج نوے ڈالر پہ پہنچ گیا اس کا ہم کیا کریں پپلس پارٹی کے دور میں سے زیادہ مہنگائی تھی نون لی کے پہلے سال میں سے زیادہ مہنگائی تھی ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے پر بوجھ کم کریں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے نون لی کو پپلس پارٹی کے دور میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب تھی سارا وقت چوچتا ہوں کہ بوجھ کم کروں پیٹرول چالیس سے نوے ڈالر تک پانچ چکا عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کا خطاب آپوزیشن کہتی ہے کہ تحریکی ادم اعتماد لائیں گے کہ موہ اور مسور کی دال ان پر تو ان کے گھر والے بھی اعتبار نہیں کرتے جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے وہ لانگ مارچ کیا کریں گے شریف خاندان نے سیاست کرنی ہے تو پہلے عوام کا پیسہ واپس کریں تو باہت چہدری کا مشورہ بلاول بھٹو پر بھی تن کی تبدیلی سرکار ملکہ کے لیے ڈرونہ خواب بن کر سامنے آئی دنیا میں کہیں بھی ایک ہی روز پیٹرول بارہ روپے مہنگا نہیں ہوا حکمرانوں کی نائلی کی سزا عوام بھکت رہے ہیں کرپترین لوگ کابینہ میں بیٹھ چکے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکتا ثابت وزیراعظم شاید خلقان عباسی کی میڈیا ٹاک آج پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ جھوٹے عمران نیازی سے ہماری جان چھوڑائی جائے عوام کے بارے میں نہیں سوچتا اگر چار سالوں میں شریف خاندان کے اندے انتقام کے علاوہ اس نے عوام کا سوچا ہوتا تو آج کسان نہ رو رہا ہوتا آج لوگ پچاس لاکھ گھر کے نعرے کو نہ رو رہے ہوتے آج ایک کروڑ نوکریاں لوگ رو رہ رہے ہوتے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے قوم کا ایک ہی نعرہ ہے عمران خان سے جان چھوڑوائی جائے آپ جانے کی تیاری کریں عمران خان انتقام کے آگ میں جل رہی ہیں عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کا جانسہ دیا ان کا کرپشن کا نعرہ زمین میں دفل ہو چکا کسان خات کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے غریب کے لیے بچوں سے دودھ چھینی لگیا حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک بولے عمران خان نے ظلم کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ کوئی زنگزل ہی کر سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی یہاں پیشی تھی اور یہ تماشا ساڑھے تین سال سے جاری ہے اس تماشے کے اندر کردار آتے رہے کردار جاتے رہے لیکن اس پورے کو جو اورکسٹریٹ کرنے کی اور پروڈیوز کرنا جس نے کیا اس کا نام بدقسمتی سے ملک پر مسلط وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جس کا نام عمران خان ہے عمران خان نے شہباز شریف کے بغض میں حسد میں اور خوف میں ملک کا ہر ادارہ استعمال کیا اداروں کے سبراہان کو اپنے دفتر میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کی ہدایت کرتے رہے عمران خان نے شہباز شریف کے بغض میں ہر ادارہ استعمال کیا شہزاد اکبر دستاویزاد پر گول دائرے لگا کر تجھیک کرتے تھے آج وہ شہزاد اکبر کہاں ہیں چھوٹے بہروپی اور ٹاؤس ملک پر مسلط ہیں ان کے گھر جانے کا وقت قریب ہے ترجمہ نون لکھ مریم آرنگ سیف کی میڈیا سے گفت کو کہا عمران خان کے حکوم پر مافیا بھتا خوری کر رہا ہے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے چوری کے سوال پر سیاستی انتقام کا اسکرپ پرانا ہو چکا شریف خاندان نے ہمیشہ خود کو قانون سے بالتر سمجھا سمانت کے دوران جالی انقلابی بنا پرانا اسٹینٹ ہے قومی خزانے کا دو سو تیرہ ملین روپے نقصان کرنے کے ایک اسکرپٹ آزم ہے ناہل سرباری بے شرمی ٹھٹائی منافقت جیسے الفاظ کے مفصل تشریح ہیں ڈاکٹر شہباز گل کا مریم آرنگ سیف کے بیان پر رد عمل حکومت کو مہنگائی کا کوئی ادراف نہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گھی کی قیمت میں 80 روپے فی کلو اضافے کا خدشہ ہے آرٹے کے تھیلے کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان ملس مالکان نے حکومت کو آگاہ کر کیا سینیٹر شہری رہوان کا ٹوئٹ کہا آرٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ناقابل برداش ہے آپوزیشن کی تحریکی ادم اعتماد اور لانگ مارچ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں جب آپوزیشن میدان میں آئے گی تو دیکھنا کیسے حکومت ان کا مقابلہ کرتی ہے ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے مخالفین کی الزائم کو ناکام بنائیں گے گورنر پنجاب جہدری سرور کا بیان جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ادم اعتماد کی باتیں کرنے والے شعب پورا کرنے پہلے کی طرح اس بار بھی شرمندکی کے سوا کچھ نہیں ملے گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی آپوزیشن پر تنقید کہا عوام چانتے ہیں آپوزیشن صرف شوشے چھوڑ رہی ہے آپوزیشن نے اپنے دور میں عوام کے لئے کچھ نہیں کیا کراچی میں صحافی نے جان دے کر ڈکیٹی ناکام بنا دی اتھرمتین کے قتل کی تحقیقات جاری ملزموں کی گرفتاری کے لئے چھاپوں کے دوران اہم پشرا پولیس نے حب سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا تفتیش کا دائرہ وسی کراچی میں صحافی اتھرمتین کا قتل وزیراعظم کی صحافی کے قتل کی شدید مضمت عمران خان کا صحافی اتھرمتین کے قتل پر افسوس کا ادھار وزیراعظم کی ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی ہیدار موسم بیک کو ایٹی سی اسلامباد پیش کر دیا گیا موسم بیک کے جسمانی ریمانٹ میں تین روز کی توسی موسم بیک کو اکس فروی کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم پیسل واؤڈا نے تاہیات نہلی کا پیسل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے پیسلوں کے خلاف اپیل دائد کر دی گئی اپیل میں الیکشن کمیشن اور مخالف شکایت کندگان کو فوریق بنایا گیا الیکشن کمیشن کو تاہیات نہل کرنے کا اکتیان نہیں تھا درخواس میں موقف تحریکی انصاف کے رہنما پیسل واؤڈا کی ناہلی کے بعد سینٹ کی نشت خالی الیکشن نو مارچ کہوں گے بیسار کھڑو پی پی کے امیدوار نامزد منی لانٹرنگ کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فردر جرم آئیت نہ ہو سکی پونے چار برک سید کے ایک دیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی صاف پانی پروجیکٹ اور انشٹرین منصوبوں میں قوم کے عربوں روپے بچائے نون لگی صدر کا عدالت میں بیان شہباز شریف عدالتوں سے تاریخیں مانگ رہی ہیں آپ کو منی لانٹرنگ اور مقصود چپراسی کافی جواب دینا پڑے گا کہتے ہیں چلان کی کافی نہیں پڑی جاری یہ منی لانٹرنگ کے حوالے سے پرانے وارداتی ہیں وزیر مملکت فروخ حبید کی میڈیا سے گفتگو پولش تہاری سلمان شہباز لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں آرمی چیپ کا دورہ بل جیم سیکیٹری جنرل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویسز اور چیئرمن یورپین یونین ملیٹری کمیٹی سے ملاقاتیں افغانستان سمیت شفتے کی صورتحال پر تباعت لائے خیال راہ کی پترین ریاق سے دشتگردی کو پندران سال میٹ گئے سانے میں تیمتالیس پاکستانیوں سمیت ارسٹ افراد جان سے کی بازی ہر گئے سانے ایکسپریس میں مرنے والوں کے برسہ کو اب تک انصاف نہ مل سکا ترجمان دفتر خارجہ کا سانے سمجھوتا ایکسپریس کی پندرگی برسی پر بیان اسلامباد میں بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ تلوی پاکستان کا بھارت سے سانے کی متاثین تلی انصاف کا مطالبہ بھارتی حکومت سمجھوتا ایکسپریس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹھارے ملائے ترجمان دفتر خارجہ راول پنٹری میں خونی کھیل پتنگ بازوں نے پابندیاں ہوا میں اڑا دی دھوک کالا خان میں چھت سے گر کر سات سالہ بچہ جان بھک ہو گیا پیسہ بات اور رکارہ میں تھی بھوکا ٹاکا شور دو سرنے کے واقعات میں متعدد افراد زفنی پتنگوں کے باتوں کے سامنے پولیس بیبت بلگیٹس کے آمد کامیاب خارجہ پالیسی کا مظہر پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا میں اجاگر ہوا بلگیٹس نے کرونا کے نمچنے اور احساس پروگرام کے حکومتی اقدامات کی تاریخ کی بلگیٹس کی انصدادی پولیوں کی کاوشیں یاد رکھی جائیں گی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور